السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعزہ کھٹی کورونا وائرس کے باعث 1100 سے زائد اموات ہو چکی ہیں پاکستان میں کورونا کیسز کے حوالے سے روز بروز اس کے فگر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں اس بات کے خدشات بہت زیادہ ہیں کہ ان فگرز میں مزید بے تہاشا اضافہ ہوگا حکومت پاکستان نے آج 144 ارب روپے کے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں میں یہ رقم تقسیم کی جائے گی اس اسلحے میں وفا کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ رقم بارہ ہزار پر مہانہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں میں چار ماہ تک تقسیم کی جائے گی لیکن حالی میں جو صورتحال پاکستان کی کیونکہ آئین ایف کے ساتھ انہوں نے جو کرزے لیے ان سے ان کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی ان کمیٹمنٹ کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے یہی سبب تھا کہ کچھ دنوں پہلے وزیراعظم عمران خان نے غیر ملکی نشراتی ادارے کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ ترقی آفتہ ممالک اور جی ٹونٹی یعنی جو بڑے بیس طاقتیں ہیں ممالک ہیں وہ اس بات پر غور کریں اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اوپر جو کرزے ہیں یا تو وہ معاف کر دیے جائیں یا ری شیڈور کیے جائیں آج وزیر خارجہ شاہ ممود کریش نے بھی اسی طرح سعودی وزیر خارجہ سے بات چیت کی اور اوائی سی کے سیکریٹری جنرل سے بھی بات کی لیکن جو آداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ای بی آر نے مارچ میں تین سو پچیس ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا ہے جبکہ اس کی وصولی کا اس ماہ جو حدف تھا مارچ میں وہ پانچ سو پچیس ارب روپے تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ دو سو ارب روپے ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے ظاہر ہے کہ مارچ کے اندر تو پیسے آگئے لیکن اب اپریل میں جو پیسے آنے اس میں مزید کمی ہوگی تو اب زمان بالی سال کے پہلے نو ماہ میں جو ٹیکس وصولی کا حدف تھا اس سے چار سو ستر ارب روپے کم ہمیں وصول ہوئی ہے ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی جو صورتال ہے اس میں اس کا اتنا کوئی زیادہ قصور اس حوالے سے بھی نہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہیں بڑی تعداد میں لوگ مرتے جا رہے ہیں لوگ کرونا وائرس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں دنیا کو ابھی تک اس بات کا انتظار ہے کہ کب ویکسین بنے اور تاکہ یہ جو ساری انسانی آبادی ہے خوف تاری ہے ایک لرزے میں ہے اس کا کوئی تدار رکھو لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی صورتال ہمیں نظر نہیں آتی لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ رمہ مالی سال کے پہلے نو ماہ میں جو کسٹم ڈیوٹی سات فیصد کمی کے ساتھ اکتالیس ارب روپے رہی اور اسی صورت میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں بھی ایک سو اٹھاسی ارب روپے تو حاصل ہوئے لیکن مہنگائی کے حوالے سے جو آج محکمہ شماریات نے آداد و شمار جاری کی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رمہ مالی سال جولائی سے مارچ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران مہنگائی کی شرعہ گیارہ آشارہ پانچ تین فیصد ریکارڈ کی گئی ایک ماہ کے دوران پیاس کی قیمت میں پیاس کی قیمت میں پینتیس فیصد آلو گیارہ فیصد پھل ساڑھے آٹھ فیصد چکن سبا تین فیصد دودھ اور انڈے دو فیصد مہنگے اور اسی طرح ایک ماہ میں ٹماٹر تیس فیصد گندم ساڑھے آٹھ فیصد تازہ سبزیاں آٹھ فیصد دالیں پانچ فیصد آٹھا تین فیصد سستہ ہوا آدھا شمار یہ بتاتے کہ ایک سال میں آلو کی قیمت میں ایک سو سات فیصد پیاز بیانوے فیصد ڈال مونگ ستر فیصد ڈال ماش سہتالیس فیصد گی اور آئل تین تیس فیصد چینی تیس فیصد مسالے ستائیس فیصد گندم انیس فیصد ڈال چنا سترہ فیصد سبزیاں سولہ فیصد گوشت ساڑھے تیرہ فیصد اور چائے کی پتی دس فیصد مہنگی ہوئی ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں مہنگی اس لیے ہوئیں کہ ایک طرف تو حکومت کی جانب سے بے تہاشا ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی رچ تھی وہ زخیرہ اندوز کے اوپر ہمیں بلکل جو ہے وہ مکمل نظر نہیں آئی یہی سبب تھا کہ کورونا بہت سارے لوگوں کے لیے ایک عذاب علائی کے طور پر نازل ہوا لیکن ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہوا جنہوں نے سینکڑو عرب روپے کھائے آٹا اور چینے اس کنڈل میں اور اب یہ ساری بات جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی پاکستان میں اس وقت جو صورتال بنتی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے آپ کو میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہیدراباد میں اور اس طرح دیگر جگہوں پہ کورونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ بے تہاشا پڑتے جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ٹیسٹ کٹس ہیں اگر یہ زیادہ آ جائیں اور ٹیسٹ کرنے کی جو رفتہ آ رہے اگر وہ مزید بڑھ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کیسز میں اور مزید اضافہ ہوگا کہتے ہیں کہ جب دشمن کہ آپ دشمن سے مقابلہ نہ کر سکیں تو اکل مندی کا تقادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چھپ کر اپنی جان بچائیں پاکستان میں اس وقت لوگوں کو اسی ہی ایک محاورے کی شکل میں حقیقی صورتال کا سامنا ہے اور ہم ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے پوری دنیا کے لوگوں کے پاس نہیں ہے دنیا میں وہ ممالک بچے جنہوں نے لوگ ڈاؤن پر مکمل عمل عمل کیا چین اس کی سب سے بڑی مثال تھی حالانکہ چین ان جنوں میں نے اس طرح کہ ان کے پاس اتنی وافر مقدار میں کرس تھی نہ ماسک تھی نہ ہی کوئی ایسی تیاری تھی لیکن ایک مکمل طور پر ایک کامیاب ریاست ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا اور نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اتنی ساری محنت کے مکمل محنت مکمل اسکل مکمل ٹیکنالوجی مکمل معاشی طور پر طاقت ہونے کے باوجود اسے نکلنے میں تین ماہ لگے اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مکمل لاک ڈاؤن تھا جس میں ایک بندہ بھی باہر نہیں تھا انہوں نے کوشش کی کہ ان کو گھروں تک کھانا پہنچائیں تمام ضرورتیں ان کے گھروں کے اندر درواز تک پوری ہوں اس صورتحال میں انہیں تین ماہ لگے تو ہمیں کتنا عرصہ لگے گا اس ساری صورتحال کا آپ تھوڑا سوچیں تھوڑا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ہمیں بھوک اور افلاس کا سامنا ہے دوسری طرف ایک وبا کا سامنا ہے اگر ہم بھوک اور افلاس کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو یہ وبا ہمیں مار دے گی اور اس وبا کے نتیجے میں اور دیگر لوگ متاثر ہوں گے تو پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی کنفیجن قسم کی صورتحال ہے میرے خال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر آزم ہیں وہ بھی اسی حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز نظر آتے ہیں اور اسی لیے ہی وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ایک تو ان کی یہ کمزوری ہے دوسری جو سب سے بڑی شعوری کمزوری نہیں کہا جا سکتا لیکن میں اس کو مجرمانہ غفلت کہوں گا کہ جو دیگر صوبے جو اپنے اقدامات کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے ان کے اوپر پریشر ڈال کر ان کو پیچھے دھکلنے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ کی جانب سے آج واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کو ناظرہ کا ڈیٹا تک ان کی رسائی نہیں دی جاری نتیجے میں انہیں جو ریلیف پیکج لوگوں تک پہنچانا اس میں انہیں بڑی دکت پیش آ رہی ہے آج جو وفا کی حکومت کی جانب سے جو 144 روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اس حصرے میں وفا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اگلے ایک ماہ 8171 81 آپ اس پر اپنا شنانتی کار نمبر دلج کر اس کو SMS کریں اسی وقت آپ کو ریپلا آ جائے گا کہ آپ صدقاری ملازم ہیں یا نہیں ہیں آپ اس کے مستحق ہیں اور آپ بتا دیا جائے گا کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے جاہر بات ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ساری چیزیں کلر ہو جاتی ہیں لیکن یہاں ایک دو سوال ہیں ایک یہ کہ جب اسے SMS کے ذریعے لوگ آپ کو شنانتی کا نمبر بھیجیں گے تو کیا ان کی رقم کٹوتی ہوگی اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتائے دوسری بات یہ کہ جب یہ سارے لوگ آپ کو SMS کریں گے آپ کے پاس جب وہ eligible ہو جائیں گے ایک ڈیٹا آ جائے گا ان کو پیسے کس طرح پہنچیں گے پاکستان میں اس وقت بظاہر ایسا کوئی mechanism نہیں یعنی آپ ATM کے ذریعے اگر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کریں تو آیا بینک کے اندر ایک آکاؤنٹ کھولنا پڑے گا یہ بھی بڑی مشکل بات ہے ایزی پیسہ کے ذریعے اگر ان کو پیسے اسی ان کے شناختی کا نمبر منتقل کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ایک کروڑ بیس راکھ خاندان خاندانوں کو تقسیم کریں گے دو روز میں ممکن ہے وہ اسے سلے میں وزاعت کر دیں تو کافی کنفیزن دور ہو جائے گی آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا بیزار کریں تاکہ آنے والے